نوالنی کی گرفتاری پر لوگ اس قدر خفا ہیں کہ راشپتی ولادمیر پوتن سے بغاوت پر اتارو ہو گئے ہیں نوالنی کی رہائی کی مانگ پر ایک بار پھر پورے روس سے ہزاروں لوگ سڑکوں پر اترائے اور پھر پولیس اور ان کے بیچ ایسا دنگل ہوا کہ چار ہزار سے بھی زیادہ پردرشن کاریوں کو حوالات میں ڈالنا پڑا اور آدھانی موسکو میں تو پولیس نہتھے پردرشن کاریوں پر اپنی طاقت کی آزمائش بھی کرتی ہوئی نظر ہے اس نے شانتی پونٹ طریقے سے پردرشن کر رہے لوگوں کی دھرپکڑ شروع کر دی جہاں گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا وہاں اس نے انگلی ٹیڑی بھی کی سامنے آئی ایک تصویر میں پولیس ایک آدمی کو ٹیزر گن سے کرنٹ مارتی دکھی تاکہ وہ پست ہو جائے روس کے علاقے بدل گئے لیکن پولیس کی سختی کی تصویر نہیں بدلی وہاں کے سینٹ پیچرزورگ شہر میں بھی پولیس پردرشن کاریوں کو اٹھا کر کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی کچھ جگہ تو اتنی بربرتہ کی گئی کی ایک تصویر میں ایک لڑکے کا صرف ہٹا ہوا نظر آیا اصل میں پتن کے کٹر ویروڈی الیکسی نوالنی کا آروپ ہے کہ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے روس کی سرکار نے انہیں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی پانچ مہینے کے علاج کے بعد سترہ جنوری کو جیسے ہی وہ جرمنی سے لوٹے تھے تب ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا اسی کے بعد روس میں راشترپتی پتن کے خلاف لوگوں کا غصہ پھٹ پڑا اور وہاں الیکسی نوالنی کو آزاد کرنے کی بانگ پر قدرشن شروع ہو گیا 26 جنوری کو لالکیلے میں ہنسہ کرنے کے آروپ میں کرائیم برانچ نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے اکاش پریت نام کا یہ آروپی اتراخن کے رودھرپور کا رہنے والا ہے آروپے کی آکاش پریت نے 26 جنوری کو لالکیلے کی سرکشہ میں تینات جوانوں پر حملہ کیا تھا بعد نے کرائیم برانچ نے کاریوائی کرتے ہوئے اسے دھر دب اوچا تو اتراخن کا ہے آروپی رودھرپور کا رہنے والا ہے آکاش پریت اور اسے گرفتار کیا گیا ہے کرائیم برانچ نے اس کی گرفتاری کی ہے اور یہ اہم گرفتاری ہوئی ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی تھی 26 جنوری کو لالکیلے میں ہوئی ہنسا کہ اس کے بعد آکاش پریت کی تلاش تیز کر دی گئی تھی اور اب اسے گرفتار کر لیا گیا ہے آروپ ہے کہ آکاش پریت نے 26 جنوری کو لالکیلے کی سرکشہ میں تینات جوانوں پر حملہ کیا تھا اوڈیشہ کے کٹک میں ایک نیجی اسپتال میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی جس سے وہاں افرا تفریح مجھ گئی لیکن لوگوں کے ہاتھ پاؤں تب پھول گئے جب آگ نے پانچویں منزل کو اپنی چپیٹ میں لے لیا اور تھوڑھی دیر میں وہاں سے آگ کی اونچی اونچی لپٹیں اٹھنے لگی اس گھٹنا کی جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں اسپتال کی پانچویں منزل آگ کی بھیشن لپٹوں میں گری دکھی کھڑکیوں اور دروازوں سے آگ کی لپٹوں کے ساتھ کالا دھوان آسمان میں اٹھتا نظر آیا گھٹنا کی جانکاری فورن فائی بریگیڈ اور پولیس کو دی گئی جس کے بعد دمکل کی کئی گاڑیاں وہاں پہنچ کر آگ بجھانے میں جڑ گئی اس بیچ پولیس نے دوسرے لوگوں کی مدد سے اسپتال میں بھرتی مریضوں کو وقت رہتے سرکشت باہر نکال لیا اور پھر انہیں ایمبولنس سے دوسرے اسپتال بھیج دیا گیا اس دوران آگ اسپتال کے دوسرے حصوں میں پھیل گئی جسے بجھانے میں دمکل کرمیوں کے پسینے چھوڑ گئے بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں ایک بڑی کرین بلائی گئی جس کی مدد سے فائی بریگیڈ کے کرمچاری آگ پر پانی کی بوچھار کرنے میں جڑ گئے کچھ گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ کو بجھا لیا گیا لیکن تب تک لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا موسیقی